بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج کی میری ویڈیو احتلام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ اس مرض کو یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب میں شیطان آنا خواب میں شیطان آ گیا تھا خواب میں کپڑے خراب ہونا جب کسی کے خیالات میں فاسد شہر جو باننی خیالات ہوں گے تو اظاہر تناسب یعنی کہ عزو خاص کی جو سنسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی تو نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے گا یعنی کہ جب عزو خاص کی سنسٹیوٹی بڑھتی ہے ہاتھ ویڑا لگ گیا ٹانگ لگ گئی تو بندہ ڈسچارڈ ہو جاتا ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں تو احتلام اگر مہینے میں دو سے چار بار ہو تو آپ ایک مکمل فٹ ہیں مکمل بات ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں اس کا کوئی بھی آپ کو ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا مہینے میں چار سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر یہ مرض ہے اس کے لئے آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا احتلام ہوتا کیوں ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے فیش حیالات ذہن میں فیش حیالات کا رہنا میتے کی بدحضمی میتے کے ساتھ بڑا تعلق ہے احتلام کا اگر میتے میں بدحضمی ہوگی تو تب بھی احتلام ہو جائے گا کسرتِ ہم بسری جو بندہ کسرتِ ہم بسری ہم بسری زیادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کی خیالات میں بس ذہن میں رہتا ہے فیش خیالات رہتے ہیں تو اس کو بھی احتلام ہونا شروع ہو جائے گا زیادہ کھانا کھانا مطلب کہ مغرب کے بعد آپ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو پھر بھی احتلام کا ایٹی پرسنٹ چالسز ہوتے ہیں احتلام ہونے کے جن کے میتے میں خشکی ہیں تربت رہتی ہیں ان کو بھی احتلام کا مسئلہ لائک ہو جاتا ہے جسم میں جس بندے کی زیادہ دوپتیں بنتی ہیں ان کو بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک بہترین ہرپل ٹپ ہے یہ میں بتانے جا رہا ہوں نسکہ تو سبھی لوگ بتاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ساتھ وجوہات بتاتی ہیں تاکہ اس پہ آپ گرڈال کریں تو انشاءاللہ ساتھ یہ نسکہ زمائے ہیں ہنڈرڈ فرنٹ گٹ ملے گا تو نسکہ ایک جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے پسر ارکیس ہے کہ دین دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری تمام قیمتی نسکہ جاز سے بہترور ویڈیوز آپ تک پہنٹی رہیں ہم سے نسکہ جاب دونے اور طبیعی مشروع کے لئے آپ ہیٹلانٹ ریکال کر سکتے ہیں ہیٹلانٹ جب ہیترین نسکہ ہیں نسکہ ہم ملشفہ نوٹ فرمالیں بہمد سو بارہ گرام بہمد سفید بارہ گرام چھلکہ اسپگول بارہ گرام سالب مصری بارہ گرام یہ تمام چیزیں آپ کو ہرپسٹور سے مل جائیں گے ان کی ترقیب پہ تیار ہی ہے ان سب چیزوں کا آپ نے برید صفوف کا لینا ہے یعنی پاورڈر بنا لینا ہے وہ برادر وزن یعنی اگر یہ آپ کا پچاس گرام منتا ہے تو اس کے ساتھ پچاس گرام آپ اس ہی ملا لیں تو سات گرام آپ نے صبح خالی پیٹ ایک لازوز کے ساتھ لینا ہے اور سات گرام شام مغرف کے فوراں بعد یعنی مغرف کے کافی لیٹ نہیں مغرف کے فوراں بعد ایک لازوز کے ساتھ یہ لے لیں اور اس کے بعد کوشی کریں کہ آپ ہلکا پھڑکا کھانا کھائیں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں تو انشاءاللہ اچھا آپ کی قصص سے جان چھوٹے گی آزمہ دوسرا ہے گا اگر آپ یہ نسکہ نہیں بنا سکتے تو یہ نسکہ آپ کو تیار بھی مل سکتا ہے اور الحمدللہ ہم ڈلیو بھی فرام کرتے ہیں اور ٹی بی مشوری کے لیے آپ میرے ورس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنے ریپورٹس بیج کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں یا میرے کلینک پہ تشکلہ سکتے ہیں مہل ویکنس کی لحاظ سے میرا ایک بہترین کورس ہے رویل ایکس کورس میرا سب سے زیادہ فروت ہونے والا کورس آپ اس کورس کو ٹرائے کر سکتے ہیں جو دو سمجھے ہیں کہ ان کو کمزوری ہے اور اس کے حوالے سے ایک بہترین میرا کورس ہے رویل ایکس کو ٹرائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ آپ کو عمی و ناصر ہو شکریہ جزاکاللہ اللہ فکر